بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید سیدنا محمد صلیت علی محمد صلیت علی محمد صلیت علی محمد رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن وعبال انبیاء کی اولاد سے ہیں جو حاجرہ بی بی کے بطن سے ہوئی حاجرہ بادشاہ مصر رقیون کی بیٹی تھی اللہ کے ہاں ان کا ایسا درجہ تھا کہ اللہ کے فرشتے ان کے سامنے آیا کرتے اور اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے حاجرہ بی بی علیہ السلام کے فرزند کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے بیٹے ہیں باپ نے ان کو وادی میں اس جگہ آباد کیا تھا جہاں اب مکہ معظمہ ہے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ ظاہر کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بارہ بیٹے دیئے تھے ان میں سے قیدار بہت مشہور ہوئے ہیں تو رات میں ان کا ذکر بکسرت آیا ہے قیدار کی اولاد میں ادنان اور ادنان کی اولاد میں قسی بہت مشہور ہیں جو چار واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنا ہے جو وحب کی بیٹی ہیں وحب قبیلہ بنو زہرہ کا سردار تھا ان کا سلسلہ نصب فہر الملقب پاکوریش کے ساتھ جا ملتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدیال اور ننیال میں عرب کے بہترین قبیلہ بہترین قوم اور شاخ میں سے ہیں اپریل پانچ سو اکتر عیسویں بمطابق یکم جیٹ سنٹ چھ سو اٹھائیس بکرمی کو مکہ معظمہ میں بعد اس صبح صادق قبل از تلو نیرالے میں تا پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بچے تھے والد بزرگوار کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تھا عبد المطلب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا ہوا تھا اپنے چوبیس سالہ نوجوان فرزند عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچے کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے ساتویں دن قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے عبد المطلب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا گیا قوم نے اس نام پر تاجب کیا لوگوں نے تاجب سے پوچھا کہ آپ نے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایع قرار پائے شروفہ مکہ کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو جب کہ وہ آٹھ دن کے ہو جاتے تھے دودھ پلانے والیوں کے سپورٹ کر کے کسی اچھی آب و ہوا کے مقام پر باہر پھیج دیا کرتے تھے ایام رضاعت اسی دستور کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سادیہ کے سپورٹ کر دیا گیا وہ ہر چھٹے مہینے لاکر ان کی والدہ اور دیگر اقربہ کو دکھلا جاتی تھی دو برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا مائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئیں حضرت آمنہ نے اس خیال سے کہ وہاں کی آب و ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب موافق تھی اور شاید مکہ کی آب و ہوا موافق نہ ہو پھر مائی حلیمہ ہی کے سپورٹ کر دیا والدہ مکرمہ کا انتقال جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چار برس کی ہوئی تو والدہ مکرمہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھے برس کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا اور دادہ نے آپ کی پرورش اور نگرانی اپنے ذمہ لی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ برس دستین کی ہوئی تو آپ کے دادہ عبد المطلب نے بیاسی سال کی عمر میں وفات پائی ابو طالب کی تربیت ابو طالب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے اور آپ کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی ابو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور تربیت کے ذمہ دار بنے بحیرہ راہب سے ملاقات اکثر کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بارہ سال کے ہوئے تو اپنے تایا ابو طالب کے ساتھ جبکہ وہ تجارت شام کو جاتے تھے سفر میں گئے بسرہ میں بحیرہ راہب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ نبی معود یہی نوجوان ہے تایا سے کہا کہ اسے یہودیوں کے ملک میں نہ لے جاؤ وہ اسے پہچان کر کہیں گزند نہ پہنچائیں شفیق تایا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بسراہی سے واپس کر دیا اس بارے میں جو حدیث ترمزی وغیرہ میں ہے اس میں یہ بھی ہے کہ تایا نے واپس کرتے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سریح غلطی ہے اول تو اس وقت بلال رضی اللہ عنہ نہ ابو طالب کے پاس تھا نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان دنوں موجود ہی نہ ہو قرآن مجید کی آیت وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ یعنی یہ لوگ نبی کے آنے سے پیش تر کافروں پر فتح اس کے ذریعے سے پانے کی آرزوں میں رہا کرتے جب نبی ظاہر ہوا اور انہوں نے پہچان بھی لیا تب اس سے مکر ہو بیٹھے سورہ البقرآ آیت نمبر نواسی سے ثابت ہے کہ یہودی رسول معود کے انتظار میں رہا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے آنے پر یہودیوں کو کافروں پر فتح و نسرت ہوگی یہ اعتقاد ان کا اس وقت تک رہا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط نہ ہوئی اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بہیرہ راہب کا قول غلط تھا کیونکہ اگر یہودی اس لڑکپن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تو اپنے اعتقاد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فتح و نسرت کا دیوتا سمجھ کر نہایت خدمت گزاری کرتے نتیجہ یہ ہے کہ راہب کی داستان ناقابل اعتبار ہے تجارت کا خیال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کا خیال پہلے تجارت کی طرف ہوا مگر گھر کا روپیہ پاس نہ تھا مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی وہ بہت مالدار تھی اپنا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھی اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور ان کے اوصاف سن کر آپ کی سچائی تیانت تاری حل کاشواری کا حال معلوم کر کے خود ترخواست کر دی کہ اس کے روپیہ سے تجارت کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال لے کر تجارت کو گئے اس تجارت میں بہت نفع ہوا اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا جو سفر میں خود دیکھی تھی ان اوصاف کو سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر لیا حالانکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی درخواست نکاح کو رد کر چکی تھی نکاح جب یہ نکاح ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور خدیجہ بی بی رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال کی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ پچیس سال تک زندہ رہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مر جانے کے بعد بھی اکثر ان کا محبت سے ذکر کیا کرتے اور ان کی سہیلیوں سے بھی عزت اور شفقت کا برطاو کیا کرتے تھے اس شادی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وقت اللہ کی عبادت اور بنی آدم کی بہبود و خیر اندیشی میں پورا ہوا کرتا تھا قیام امن و نگرانی حقوق کی انجمن کا انعقاد انہی دنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھتار لوگوں کو ملک کی بے امنی راستوں کا خطرناک ہونا مسافروں کا لٹنا غریبوں پر زبردستوں کا ظلم دیان کر کے ان سب باتوں کی اصلاح پر توجہ دلائی آخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو حاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے اس انجمن کے مندر مندر جازیل اہد و قرار کیا کرتے تھے ایک، ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے دو، ہم مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے تین، ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے اور چار، ہم زبردست کو زیردست پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے اس تطبیر سے بنی آدم کے جان و مال کی بہت کچھ حفاظت ہو گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے کہ اگر آج بھی کوئی اس انجمن کے نام سے کسی کو مدد کے لیے بلائے تو میں سب سے پہلے اس کی امداد کو تیار پایا جاؤں گا ملک کی طرف سے صادق و امین کا نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ایسے ہی نیک کاموں کی بچہ سے ان دنوں لوگوں کے دلوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر تھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتے بلکہ اس صادق یا الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال کی تھی جب قریش نے کعبے کی امارت کو جس کی دیواریں سیلاب کے صدمے سے پھٹ گئی تھی اثر نو تیار کیا امارت کے بنانے میں تو سب ہی شامل تھے مگر جب ہجرہ اسود کے قائم کرنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف ہوا کیونکہ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یہ کام اسی کے ہاتھ سے سر انجام پائے چار دن تک برابر یہی جھگڑا ہوتا رہا آخر ابو امیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے بڑے عمر کا تھا یہ ارائی دی کہ کسی کو حکم بنا کر اس کے فیصلے پر عمل کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام قبائل کی طرف سے حکم مقرر ہونا اس رائے کو مانا گیا اور اقرار دیا گیا کہ جو کوئی اب سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حکم سمجھا جائے گا اتفاقاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ حاضر امین رضی ناہو کے نعرے لگ گئے یعنی امین آ گیا ہم اس کے فیصلے پر رضا مند ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیر کی اور معاملہ فہمی سے ایسی تدبیر کی کہ سب خوش ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا پھر ہر ایک قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں اسی طرح اس پتھر کو وہاں تک لائے جہاں قائم کرنا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اٹھا کر کونے پر اور تواف کے سرے پر لگا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر تدبیر سے ایک خون خوار جنگ کا انصداد کر دیا ورنہ اس وقت کے اہل عرب میں ریورڑ کے پانی پلانے گھڑوں کے دوڑانے اشار میں ایک قوم سے دوسری قوم کو اچھا بتانے جیسی ذرا ذرا سی باتوں پر ایسی جنگ ہوتی تھی کہ بیس یوں برس تک ختم ہونے میں نہ آتی تھی قربے زمانے بوسط بوسط سے سات برس پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کے معلوم کرنے سے خوش ہوا کرتے تھے اس چمک میں کوئی آواز یا صورت نہ ہوتی تھی بوسط کا زمانہ جس طرح قریب ہوتا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خلوت گزینی کی عادت بڑھتی جاتی تھی غارِ حیرہ میں عبادتیں کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کئی کوس پرے سنسان جگہ کوہِ حیرہ کی ایک غار میں جس کا طول چار گز اور عرض پونے دو گز تھا جا بیٹھتے عبادت کیا کرتے اس عبادت میں تہنید و تقدیسِ الٰہی کا ذکر بھی شامل تھا اور قدرتِ الٰہیہ پر تدبر و تفکر بھی جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے شہر میں نہ آیا کرتے اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے دن میں ویسا ہی ظہور میں آ جاتا بوسط و نبوت جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے چالیس سال قمری پر ایک دن اوپر ہوا تو نو ربیو الاول اکتالیس میلادی مطابق بارہ فروری چھے سو دس عیسویں کو بروز دو شمبہ سوموار روح الامین علیہ السلام کا حکم لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حراء میں تھے روح نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت قبول فرمائیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں جبرئیر علیہ السلام ہوں اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراں گھر میں آئے اور لیٹ گئے بیوی سے کہا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دو جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو بیوی سے فرمایا کہ میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ کی شہادت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق پر خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں آپ کو ڈر کہے کا میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربہ پر شفقت فرماتے سچ بولتے ہیں رانڈوں یتیموں بے قصوں کی دستگیری کرتے ہیں مہمان نوازی فرماتے ہیں مسیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں اللہ کبھی آپ کو اندھو گینہ فرمائے گا اب خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ کو خود بھی اپنے اطمینان قلب کی ضرورت ہوئی اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے اپنے رشتے کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اس کتاب کے مقدمے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نچاشی اور کیسر کی کوششوں سے عیسائیت عرب نے آ چکی تھی اس لیے بوسط محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عرب میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو علماء یہود و نصارہ سے بہت سی معلومات کا استفادہ کر چکے تھے اور دین جاہلیت کو چھوڑ کر یہ خبریں دیا کرتے تھے کہ ان قریب ایک رسول ظاہر ہونے والا ہے جو ابلیس اور اس کے لشکر پر غالب ہوگا ان اشخاص میں عثمان بن حریس عبید زید بن عمر اور ورقہ بن نوفل کے نام خصوصیت سے مشہور ہیں زید بن عمر جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا تھے وہ بزرگوار ہیں جنہوں نے رسول معود کی تلاش میں دور دور سفر کیے تھے اور آخر یہ معلوم کر کے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اسی مبارک انتظار میں رہ کر انتقال کر چکے تھے عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کی شہادت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر الغرز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبرائیر علیہ السلام کے آنے بات کرنے کا واقعہ بیان فرمایا ورقہ جھٹ بول اٹھا یہی ہے وہ ناموس جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا کاش میں جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی ورقہ بولا ہاں اس دنیا میں جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی اس سے شروع میں اداوت ہی ہوتی رہی کاش میں حجرت تک زندہ رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائی خدمت کروں ابتدائے نزول قرآن کچھ دنوں کے بعد پھر فرشتہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اب تک لکھنا پڑھنا نہ سیکھا تھا اللہ کا وہ پاک نام اور پاک کلام پڑھایا جو سارے علموں کی کنجی اور ساری حقیقتوں کا خزانہ ہے روح الامین نے ان آیات کو پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم یعنی شروع ہے اللہ کے نام سے جو کمال رحمت اور نہایت رحم والا ہے پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا جس نے انسان کو پانی کے کیڑے سے بنایا ہاں پڑھتا چلا جا تیرا پروردگار تو بہت کرم والا ہے جس نے کلم کے ذریعے تعلیم دی جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا سورہ العلق آیات نمبر ایک سے پانچ نماز کا آغاز اس کے بعد روح الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی روح الامین علیہ السلام نے پڑھائی تبلیغ کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر تبلیغ شروع کر دی خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوی علی رضی اللہ عنہ دھائی عمر آٹھ سال ابو بکر رضی اللہ عنہ دوست زید بن حارس رضی اللہ عنہ مولا پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے ان اشخاص کا ایمان لانا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ ذرہ ذرہ سی حرکات و سکنات تک سے واقف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی صداقت اور راستبازی کی قوی دلیل ہے بلال عمر بن انباؤ خالد بن سعید بن آس رضی اللہ عنہ بھی چند روز کے بعد ہی مسلمان ہو گئے سابقین الاولین کے مختصر نام ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے تجارت کرتے تھے مکہ میں ان کی دکان بزازی کی تھی لوگوں میں ان کا بہت میل ملاب تھا ان کی تبلیغ سے عثمان رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تلحہ رضی اللہ عنہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے پھر ابو عباد عامر بن عبداللہ بن الجرح رضی اللہ عنہ جن کا لقب بعد میں امین الامت ہوا عبدالاسد بن حلال رضی اللہ عنہ عثمان بن مضغون رضی اللہ عنہ عامر بن فہروازدی رضی اللہ عنہ ابو حسیفہ بن عطبہ رضی اللہ عنہ سعید بن عثمان بن مضغون رضی اللہ عنہ اور ارقم رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور تمہیں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور فاطمہ خواہر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا پہاڑ کی گھاٹیوں میں نماز ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی تین سال تک لوگوں کو چپکے چپکے سمجھایا کرتے تھے اور پتروں درختوں چاند اور سورج کی پوجہ سے ہٹا کر اللہ کی بندگی سکھلایا کرتے تھے اب اللہ کا حکم پہنچا یا ایوہ المتصر قم فانظر وربکا فکبیر وصیابکا فطحیر ورجز فحجر ولا تمنن تستقصر وزیر اب پکا فوسبر یعنی اے درست کرنے والے اٹھو گندے آمال والوں کو ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بزرگی پھیلاؤ اور پاک دامنی اختیار کرو مخلوق پرستی کی نجاست سے الہدگی اختیار کرو احسان اس نیت سے نہ کرو کہ لوگوں سے اس کا فائدہ حاصل کیا جائے اپنے پروردگار کے لئے رسالت کرتے ہوئے ہر ایک امتحان اور تکلیف میں استقلال رکھو سورہ المتصر آیات نمبر ایک سے ساتھ ان آیات سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے مقاسد مندر جازیل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاسد ایک نافرمانوں کو ان کی خطرناک حالت سے آگاہ کرنا اور انجام سے ڈرانا دو اللہ کی ربوبیہ طور کی بریائی اور عظمت و جلال کا آشکار کرنا تین لوگوں کو اعتقاد آمال اور اخلاق کی ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک رہنے کی تعلیم دینا چار پاکیزگی صفائی اور پاک تامینی سکھلانا پانچ الہی تعلیم مفت دینا نہ ان پر احسان جتلانا نہ ان سے اپنے کسی فائدے کی توقع رکھنا اور چھے اس کام میں جس قدر بھی مسائب اور شدائد جھلنی پڑیں سب کو برداشت کرنا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے حالات پر غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبی سے ان سب مقاصد کو پورا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام بمدار جیزیل آہستہ آہستہ وہ ست پکڑتا رہا تبلیغ کے پنجگانہ مراتب اول قریب کے رشتہ دار اور خاص خاص احباب دوم قوم اور شہر کے سب لوگ سوم مکہ کے اطراف اور جوانب کے قبیلے چہارم عرب کے جملہ حساس اور قبائل اور پنجم دنیا کی جملہ متمدنہ اقوام اور جملہ مشہور مذاہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کے لئے نہایت استحکام کمال استقلال اور کشادہ پیشانیوں نزہت خاطر سے ہر قسم کے مسائب برداشت کرنے میں ثابت قدمی فرمائی تھی اور اپنی تعلیم کو بین دلائل اور براہی نے محکم سے ثابت کر دیا تھا قارئین اس کتاب میں تبلیغ کی ان پنجگانہ مراتب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائی کا ذکر معلوم کر سکیں گے بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں